گستاخِ رسول اسلام میں واجب القتل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ واجب القتل ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی دور رائے نہیں یہ متفقہ فیصلہ ہے اہلِ ایمان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص پیارِ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو دھرتی پہ جینے کا حق نہیں ہے دھرتی اسے قبول نہیں کرتی کسی اور کا تو کیا کہنا ایک شخص نصرانی تھا مسلمان ہو گیا اور کاتب بن گیا اس لکھا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پھر مرتد ہو گیا اور دوبارہ اس نے نصرانیت کو قبول کر لیا مر گیا اس کو زمین میں دفن کیا گیا اگلے دن وہ لوگ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش باہر پڑی ہے تو کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی آپ کے ساتھیوں کا کام ہے تو گڑا زیادہ گہرا کھود کے اسے پھر دفن کر دیا دفن کر کے چلے گے زمین نے اس کو پھر باہر پٹک دیا اگلے دن آ کر دیکھا تو ان کے ساتھی کی لاش پھر باہر پڑی کہنے لگے لگتا ہے کہ آج رات پھر وہ آئے اور دوبارہ ہمارے ساتھی کی لاش کو نکال کے باہر پھینکے چلے گئے انہوں نے مزید گہرا جتنا وہ گہرا کر سکتے تھے اتنا گڑا کھودا اور اس مرتد کو گستاخ رسول کو جو واپس جا کے کہا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ سبما نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں آتا جاتا بھئی میں نے جو چار لفظ لکھے دیئے ہیں بس وہ اس کو یاد ہے وہی لوگوں کو کسناتا رہتا ہے اور کچھ نہیں جانتا وہ پیارے حبیب کی توہین کیا کرتا تھا تو انہوں نے تیسرے دن دوسری بار اس کو مزید گہرا گڑا کھود کے دفنا دیا کہ اب کوئی انسان اس کو یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں نکال سکے گا جب واپس آئے تو زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا وہ باہر پڑا تھا وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام نہیں یہ عرش والے کا انتقام ہے جو میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے زمین بھی اس کو برداشت نہیں کرتی پیالے نبی کی عزت اتنی عظیم ہے اتنی عظیم ہے رب کے جانوردی محمد کریم کے لئے انتقام لیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیسائی پادری پیارے حبیب علیہ السلام کی توہین کر رہا قریب ہی ایک کتہ بناوا تاریخ میں آتا ہے وہ کتہ اچھلا اور اس پادری کو نوچ لیا لوگوں نے چھڑایا اور کسی نے کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس لئے رب کا یہ کتہ تیرے پر بھونکا ہے اس نے حملہ کیا کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں اشارہ باتیں کر رہا تھا تو میرا اشارہ اس کتے کی طرف ہوا تو یہ کتہ تیش میں آگے ڈر گیا کہ ہی مجھ پہ نہ حملہ ہو رہا اس نے جوابی حملہ کر دیا اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں لگا رہا جب اس نے دوبارہ گستاخی کے الفاظ کہے تاریخ گواہ ہے اس کتے نے اپنی رسی چھڑائی اور جب لے کے اس پادری کے گلے سے اسے پکڑا اور اس وقت تک جنجوڑتا رہا جب تک وہ مردود مر نہیں گیا پیارے نبی کی شان پیارے نبی کے گستاخ کو نہ زمین برداشت کرتی ہے نہ رب کے جانور برداشت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں گستاخ رسول کی سزا شریعت محمدیہ میں قتل ہے پیارے حبیب ایرہی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر رہے فتح ہو گیا آپ نے کچھ گستاخوں کے نام بتایا یہ جہاں بھی ملے ان کو مار دو اگر یہ بیت اللہ کے غلاب میں لپٹے میں ہوں بیت اللہ امن کی جگہ نہیں ہے یہاں جنگ حرام نہیں ہے حرمت والا شہر نہیں ہے جو اس میں داخل ہو گیا امن نہیں پا جاتا لیکن گستاخ رسول کے لیے اسلام کیا خبر دیتا ہے اگر گستاخ رسول بیت اللہ کے غلاب میں لپٹ جائے پیارے نبی فرما رہے ہیں جاؤ اس گستاخ کو مارو کلاش کرو قتل کرو صحابہ نے کہا وہ تو بیت اللہ کے غلاب سے لپٹا ہوئے پاتے ہو تو وہی پر مارو اس کے لیے معافی نہیں ہے ہاں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا بھیجا فلاں کون ہے اس کا سر لے کے آئے گا فلاں کا سر کون لے کے آئے گا صحابہ گئے اور گستاخ رسول کو قتل کر کے آئے ایک صحابہ کی لونڈیاں تھی دو بچوں کی ماں تھی پیارے نبی کی توہین کرتی ہے یہ صحابہ نابینا ہوتے ہوئے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور نیسا اس کے سینے پہ ایسا مارتے ہیں کہ جب تک وہ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی اس کو اسی حالت میں رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتی ہے لوگوں میں جرچہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کون ہے جس نے یہ کام کیا اس کو میرا جو حق ہے اس کے اوپر میں اس حق کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کھڑا ہو وہ نبینا صحابی کھڑے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی توہین کر رہی تھی اور میں آپ کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکا میرے دو پھول جیسے بیٹوں کی ماں تھی لیکن میں اس کو نہ چھوڑ سکا آپ نے کہا کوئی دو چونچے لڑانے والے نہ لڑائیں میں اس کے خون کو رائے گان قرار دیتا ہوں جو محمد کی گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل میں لیکن اسلام نے کچھ معاملات عوام کے لیے رکھے ہیں کچھ معاملات حکمرانوں کے لیے رکھے ہیں حدود کا نفاظ حاقی میں وقت کی ذمہ داری ہے شادی شدہ زانی سنسار کیا جائے گا کون کرے گا ہر بندہ اٹھ کے کہے کہ اس کو میں نے زنا کرتے بھی دیکھا اور پتھر لے کے اسے مارنا شروع کر دے چور کے ہاتھ کون کاٹے گا کوئی کسی کا ہاتھ پکڑے اور گھنڈازے سے کٹ دے چورے سے کٹ دے اور کہ جی کیوں کٹا چوری کر کے بھاگا تھا اور اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کٹنا ہے کوئی کسی کو قتل کر دے کو کیوں جی اس نے فلا مرا پڑا ہے وہ قاتل تھا اور میں نے اس کے جواب میں قتل کیا ہے کیونکہ اسلام میں قاتل کی سزا کیا ہے قتل ہے تو جواب کیا ملے گا کہ یہ ڈیوٹییں تیری نہیں ہیں یہ کان تیرے ذمہ نہیں ہے یہ کان کس کے ذمہ ہیں حاکم وقت کے ذمہ ہیں مسلمان حکمران کے ذمہ داری ہے مسلمان قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سامنے اس مجرم کو پیش کیا جائے اس گستاخ رسول کو پیش کیا جائے اس کی گستاخی ثابت ہو علماء بیٹھ کے اس کے جملوں کو سنیں اگر وہ واقعی گستاخ ہے قاضی اس کا خون اس کا قتل جائز قرار دے گا اور وقت کا مسلمان حاکم اس کو قتل کرے گا کوئی کہتا جیگر وہ قتل نہ کرے تب بھی وہ اس کی ذمہ داری ہے آپ سے سوال نہیں ہوگا